آس لانے کو میرے پیارے پیارے ساتھیوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہوں بھارتی ریاستر راجستان اپنے نام کی طرح مختلف حکمرانوں کی سرزرمی ہونے کی وجہ سے کئی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز خلوں کے حوالے سے شورر رکھتی ہے لیکن بھانگڑ ایک ایسا مقام ہے جہاں 1613 میں راجہ مادف سنگھ کا تامی کردہ خلہ اس لئے سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز ہے کہ اس کے بارے میں کئی پرسرار کہانیاں مشہور ہیں یہاں کے آس پاس کی گاؤں کی لوگ کا ماننا ہے کہ اس قلعے میں اب بھی روحیں گھومتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اس قلعے سے منصوب کہانیاں اور دستازی سناؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں بھانگر ستنویں صدی اسویں کا ایک قلعہ جو بھارتی ریاستر راجستان میں واقع ہے اسے مان سنگھ اول جو اکبر کی نو رتنوں میں اس سے ایک تھے نے اپنے چھوٹے بھائی مادھب سنگھ اول کے لیے تامی کروایا تھا اس قلعے کا نام مادھب سنگھ اول نے اپنے دادا بھان سنگھ کے نام پر رکھا نے اس قلعے کی فصیل کے باہر دو سو گھروں کی ایک ہزا تین سو چھ افراد کی آبادی پر مشتمل ایک نیا گاؤں بھانگر سامی کیا گیا بار میں یہ گاؤں اجڑ گیا تاہم قلعہ اور اس کے حدود محفوظ ہیں بھارت کی راجدھانی دلی سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے اس جگہ کا شمار نہ صرف بھارت بلکہ ایشیا کی پوریسرار جگہوں میں ہوتا ہے اس بقام سے کئی عجیب و پوریسرار واقعات وابستہ ہیں جس کے وجہ سے یہ بھوٹ بھنگنے کے نام سے یہ بھوٹ یا حویلی کے نام سے مشہور ہے بھانگر کلے میں سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈھننے کے بعد داخلے پر پابندی ہے اس سے وابستہ پہلی روایت یہ ہے کہ مان سنگھ اول اور مادف سنگھ کے والد راجہ بھگون داس سے منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ بھگون داس نے جب بھانگر بسانے کا فیصلہ کیا تو اس جگہ پر ایک سنیہ سی بابا بالبنات طلب نروان کے لئے آباد تھا جب بالبنات کو بھگون داس کے بسانے والے منصوبے کا علم ہوا تو راجہ نے بالبنات سے کئی بار اجازت مانگی اور درخواست کی مگر ہر بار بالبنات نے یہ کہہ کے درخواست ریت کر دی کہ شہر آباد ہونے سے اس کی عبادت و ریاضت میں خلل واقع ہوگا بلا آخر راجہ کے بہت اسرار و یقین دھیانیوں کے بعد بالبنات نے اس شرط پر شہر بسانے اور قلعہ تعمی کرنے کی اجازت دے دی کہ دیواریں اتنی اوچی نہ ہو کہ اس کی کٹیہ پر اس کا سایہ پڑے راجہ نے اس کی شرط کو منظر کر کے قلعہ تعمی کروایا بہت وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ سنیہ سی بالبنات کی ہدایات کو بھول گئے اور جب عجب سنگھ یہاں کا حکمران بنا تو اس نے قلعے کے دیواریں اوچی کر دی جس نے بالبنات کی عبادات میں خلل پڑا اور اس نے بددوا دی اور پورا شہر توا و برباد ہو گیا روایات کے مطابق بالبنات کی سامادی بھانگر کے اندر ہی کہیں موجود ہیں اور وہ ہر روز سورجھننے کے بعد اس کا سایہ یا اس کی آدمہ نمودار ہوتی ہے دوسری روایات راجہ مادب سنگھ کی بیوی رتنا وطی سے منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کافی ذہین تھی بھانگر باسی اس کے خوبصورتی سے بہت متاثر تھے جن متاثرین میں سے ایک کا نام سنگیہ تھا سنگیہ کالے علم کا ماہر تھا اور رتنا وطی کے عشق میں مفتلا ہو بیا تھا اس نے ایک دن ادھر کی بوتل پر کالہ علم کر کے کنیز کی توسط سے رانی تک پہنچ جائی مگر رانی نے وہ ادھر نہیں سنگی کیونکہ وہ سنگیہ کی ارادوں سے اچھی طرح واقف تھی رانی نے وہ ادھر کی پوری کی پوری بوتل ایک چٹان پر الڑ دی جس کے نتیجے میں وہ چٹان سنگیہ کی عشق میں مفتلا ہو کر سنگیہ کی جانیں لڑکنے لگی یہ منظر دیکھ کر اس نے رانی کو بددوہ دی اور چٹان ترے آ کر مارا گیا اور اسی رات پورا کا پورا شہر پور اسرار طور پر تباہ ہو گیا تیسری روایت دوسرے واقعے سے ہی ملتے جلتی ہیں مگر اس میں فرق اتنا ہے کہ سنگیہ کی طرح رانی بھی کالے علم کی ماہر تھی رتنا وطی اور سنگیہ کے مابین اکثر کالے علم کے مخابعہ ہوا کرتے تھے اس لئے سنگیہ نے جب وہ ادھر کی بوتل رانی کو بھیجی تو وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بوتل پر عمل ہے چنانچہ اس نے سپاہی بھیج کا سنگیہ کو گرفتار کروا لیا جب سنگیہ کو رانی کے سامنے پیش کیا گیا تو رانی نے وہ بوتل سنگیہ پر اُلر دی اور وہ مارا گیا مگر مرنے سے قبر اس نے بددوہ دی کہ رتنا وطی اور بھانگر بازی بہت جل اسی طرح مارے جائیں گے اور اگلے برس پڑوسی ریاست نے بھانگر پر حملہ کر دیا اور لڑائی کے دوران رتنا وطی بھانگر کی تمام افراد مارے گئے اس سے مطالق ایک خصہ بھی مشہور ہے کہ رانی کی آتما آج بھی سورٹھنے کے بعد اس حویلی میں لوگوں کو بھٹکتی دکھائی دیتی ہے جو کبھی سنگھا کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو کبھی ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آتی ہے ان کہانیوں کو سنگا سیعہ اس قلعے کی سہے کیلئے آتے ہیں لیکن پوری سرار قلعے و مندر کو دیکھ کر ان کے جنروں پر خوف ساف محسوس کیا جا سکتا ہے دوستو ان کہانیوں پر یقین کرنا تو مشکل ہے ہو سکتا ہے اس ویران خلے میں جنرات کا بسیرہ ہو اور وہ یہاں آنے والوں کو تنگ کرتے ہوں جس کے وجہ سے سیعہوں پر خوف تاری ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا ان مختلف کہانیوں میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امید ہے دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتی ہوں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں ضروری آر رکھیں اینی اکبار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ لیویو آل موسیقی